اسلام علیکم میں عبدالویسی میں ایک بار پھر حاضر ہوں اپنے اردو کے سبق کے ساتھ یہ قصیدے کا حصہ ہے اور قصیدے کے جو لکھنے والے سب سے بلند پر آشائر تصور کی جاتے ہیں وہ سوڈا ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنے قصیدے کے شروعات کے حصے یعنی تشبیب کو پڑھیں سوڈا کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ سوڈا کون تھے مرزا محمد رفی سوڈا سترہ سو تیرہ میں دلی میں پیدا ہوئے ان کے باو اجداد یعنی ان کے جو فور فارڈرز تھے وہ کابل سے تجارت کی غرص سے ہندوستان آیا اور ہندوستان میں بس گئے سوڈا کے والد مرزا محمد شفی سوڈا گر تھے سوڈا نے قدیم رسم و رواج کے مطابق عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی روزگار کی تلاش میں انہوں نے فوج میں نوکری کر لی اور سپاہی ہو گئے یعنی انہوں نے والد کا پیشہ سوڈاگری تجارت نہیں اپنایا بزنس نہیں اپنایا انہوں نے کیا کیا فوج میں نوکری کر لی اور سپاہی ہو گئے مگر جلد ہی ملازمت سے الگ ہو گئے سوڈا بچپن سے ہی ذہین اور موضوع تبا تھے کچھ عرصہ شاہ حاتم کی شاگد رہے شاہ حاتم بہت شاندار شاعر تھے بہت اعلیٰ درجہ کے شاعر تھے استاد شاعر میں شمار ہوتے تھے اور اس وقت کے جو دیگر شاعرہ تھے ان سے اصلاح حلیہ کرتے تھے اپنی ذہانت کی وجہ سے بہت جلد نام پیدا کیا سوڈا نے اپنی ذہانت کی وجہ سے بہت جلد نام پیدا کیا یعنی بہت اچھے طالبیم تھے ڈلی کے بادشاہ شاہ علم آفتاب بھی سوڈا سے اصلاح حلیہ کرتے تھے یعنی کہ بعد میں سوڈا بھی استادوں میں شمار ہونے لگے سوڈا کی شہرہ سن کر نواب شجاہ الدولہ نے انہیں لکھنو آنے کی دعوت دی انہوں نے اس وقت تو جانے سے انکار کر دیا لہو اس وقت جب دلی میں انہیں لگا کہ میں دلی میں ٹھیک ہو تو میں کیوں جاؤں لیکن جب دلی میں حالت ناساز ہوئے ناسازگار ہو گئے خراب ہو گئے تو لکھنو تشریف لے گیا اور وہاں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے جہر دکھائے اور بدلے میں انام و کرام اور خوب دادے تحسین پائی نواب شجاہ الدولہ کے انتقال کے بعد ان کے صحاب زادے آصف الدولہ نے ان کی خاطر خواہ عزت افضائی کی اور وہیں ستر سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا سوڈا بڑے باکمال اور قادر القلام شاعر تھی یعنی ان کے زبان کو زبان پر پوری طرح قدرت حاصل دی انہوں نے غزروں میں تبازمائی کی اور ایک مخصوص انداز اختیار کیا جس میں درد مندی کی جگہ شوخی سوز و گداس کی نشات نمائی ہے سوڈا نے مرسیہ نگاری میں بھی کی اور مصدس کی شکل میں مرسیوں کی برسیوں کو بقائدگی عطا کی دیکھیں اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا جتنا جالا جو دل برداشتہ ہے اس کے کلام میں زیادہ اثر اور درد پائے جاتا ہے جو جتنا زیادہ پر اثر پر درد غلام لکھیں گا بہت شاعر آنا بہت وہ استاد کا شاعر کہلائے گا لیکن سوڈا نے جو اردو شاعری میں اس بات کو پلٹ کر رکھ دیا اس بات کی مخالفت کی اور سوز و گداس کی جگہ نشات اپنے کلام میں خوشی کا اظہار اپنے کلام میں کیا اور درد بندی کی جگہ مطلب پریشانی کی جگہ ہے نا غم کی جگہ علام کی جگہ کیا پیش کیا شوخی تیز تراری اور اس سے پہلے جو مختلف قسم کے مرسیہ لکھے جاتے تھے وہ الگ الگ جو شکل میں لکھے جاتے تھے انہوں نے مرسیہ کو مصدس کی مصدس کی سنک میں ایک الگ سے فریم دیا اور آگے کے لیے مرسیہ مصدس کی شکل میں ہی لکھا جانے لگے سوڈا مزاجن قصیدہ نگار قصدی کے شاعر ہیں ان کے مزاج میں شوخی درہ کی اور جو شو والبلہ پائے جاتا ہے اس لیے وہ قصائد میں بہت کامیاب ہوئے ان کا مرتبہ قصیدہ گوئی میں سب سے بلند ہے سوڈا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی سے ناراض ہو گئے یا خوش ہو گئے تو کھڑے کھڑے ایک سمپور فوری طور پر اس کے مطالق اچھے اور پورے شعر کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ پورا کا پورا قصیدہ لکھ دیا بول دیا کر دیتے ہیں ان کے قصائد شوقت الفاظ تاز کی مزامین اور بلند خیالی کی وجہ سے فساحت و بلاغت کے آلہ نمونے آج جو قصیدہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ انہوں نے نواب غازی و دولہ کی شان میں لکھا غازی و دین کی شان میں لکھا یہ قصیدہ تو کافی لمبہ ہے لیکن اس کا کچھ حصہ آپ یہاں پڑھیں گے اب اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ تشبیب کا حصہ ہے جو انٹرڈکشن کے طور پر کہا جاتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اردو شاعری میں جو غزل کی ابتدا ہوئی وہ قصیدہ کی تشبیب سے ہوئی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسنوی کی تمہید سے ہوئی تو اگر اگر ہم یہ کہیں کہ اردو شاعری میں غزل کی ابتدا میں غزل کی فورمیشن میں کسی چیز کا بہت بڑا رول ہے تو قصیدہ کی تشبیب اور مرسیہ کی تمہید کا بہت بڑا رول ہے تو اس سے پہلے کہ ہم سعودہ کے قصیدے کے شروعاتی حصے کو پڑھیں ہم پہلے یہ جان لیں کہ قصیدہ ہوتا کیا ہے قصیدہ میں کیا کیا چیز کہی جاتی ہیں قصیدے کے کیا کیا حصے ہوتے ہیں اب لگاتے ہیں قصیدہ لگائیے بھئی جی دیکھئے یہ لکھنے والی چیز ہے آپ کے پاس پیڈی ایپ کی شکل میں بہن جانی چاہیے اور اگر نہیں بہنچتی تو آپ ساتھ ساتھ اسے نشانزت کرتے رہیے یا لکھتے رہیے قصیدہ ایک قدیم اور مشہور سنف سخن ہے جو عموماً مدہ یا ہجو پر بیان کیا ہے مبلی ہوتا ہے مدہ مطلب اچھائی اور ہجو مطلب برائی یہ سنف عربی عدب سے فارسی اور پھر اردو عدب میں منتقل ہوئی شروعات میں صرف عربی میں قصیدے لکھے جاتے تھے اور پھر بعد میں عربی سے متاثر ہو کر فارسی میں لکھے گئے اور پھر فارسی سے متاثر ہو کر اردو میں لکھے جانے لگے قصیدے کے تعریف اجزاء ترقیبی درجزیل تیچھے بیان کی قصیدہ ایک طبیل نظم ہوتی ہے جو مختلف موضوعات پر مبلی ہو سکتی ہے جیسے کسی کی مدہہ کرنا ہجو کرنا فخر کرنا رساہ کرنا یا نصیحت کرنا قصیدے میں شاعر کسی کی تعریف کرتا ہے اس کی خصوصیت بیان کرتا ہے یا کسی خاص واقعہ کا حالت یا حالت کا ذکر کرتا ہے اجزاء ترقیبی قصیدے کے بنیادی اجزاء ترقیبی ترجزیل ہے سب سے پہلے مطلع شروع ہونا یا طلوع ہونا یا اپنی بات کو شروع کرنا یا اگر آپ انگلیش کو سمجھیں تو انٹرڈکشن قصیدے کے اپتدائی اشار جن میں عام طور پر عشق بہار یا کسی اور خوشکن موضوع کا ذکر ملتا ہے جو دل کو لبھائے جو قاری کو پڑھنے کے لیے راغب کرے مجبور کرے انگلیش میں ایک تہاوت ہے کہ اگر پہلا ہی امپریشن آپ کا اچھا رہے گا تو آپ اسے آخر تک پڑھتے دلچسپی کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو قصیدے کے پتدائی شعر ہمیشہ دلچسپ اور بہاریا ہونے چاہیے جس سے پارکی پڑھنے کی جذبہ ہے وہ برقرار رہے گھٹے نہاں کم نہ ہو بھوڑ نہ ہو اور خراب نہ محسوس ہو غریص تشبیب سے موضوع مدا یا حجوں کی طرف منتقلی اصل واقع کا بیان نہیں کرنا اچھا ہے برائے بیان نہیں کرنا لیکن انٹروڈکشن سے لے کر تمہین سے لے کر اصل واقع کی طرف آنا جس میں ایک دو شعر تعلق کا اظہار کر سکے